آج میں آپ کو بنانا سکانی بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی مسالہ سیکھ کباب مسالہ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں السلام علیکم اسمہ کیچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے کیچن میں بہت ہی مزیدار قسم کا مسالہ بنانے والی ہیں کیونکہ بڑی عید آنے والی ہے میں نے سوچا آپ کو سیکھ کباب مسالہ بنانا سکھا ہوں چلیں آئیں شروع کرتے ہیں جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے بہن بھائی میرے فرینز جو میرے چینل کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں جلدی سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو کلیک کر لیں تاکہ میرے آنے والی نئی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ کے پاس آئے بہت شکریہ سیکھ کباب بنانے کے لیے جن مسالوں کی ضرورت ہے ہمیں 1 ٹی سپون بھر کے ہم نے زیرہ لے لیا ہے 2 ٹی سپون میں نے سابت دھنیا لیا ہے 1 ٹی سپون بھر کے لانگ لیے یہ تقریباً 30 ادر 25 سے 30 لانگ ہے 1 ٹی سپون کالی مرچ جواتری لیے میں نے تھوڑی سی جواتری کے دو پھول لے لیے میں نے دو بڑی علائچی لیے اور ایک تیز پتہ لیے بالیا کھتان کے پھول لیے تین ادر 2 ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈ لیے میں نے 2 ٹی سپون بھر کے سابت لال مرچ ہے یہ تقریباً یہ ہوں گے 50 دانے ہوں گے اس کے سابت لال مرچوں کے اور اس میں پیپری کا پورڈر جائے گا 1 ٹی سپون بہت ہی مدیدار قسم کا سی کباب مسالہ بننے جا رہا ہے چلی آئیں شروع کرتے ہیں کس طرح بناتے ہیں یہ تقریباً جو مسالہ تیار ہونے جا رہا ہے یہ تین کلو کیمے کے لیے بہت بیسٹ رہے گا اس میں آپ ڈیر ٹی سپون نمک ڈال دیجئے گا اور آپ کا کبابوں کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا تقریباً یہ تین کلو کیمے کے لیے بہت اچھا رہے گا اب دلکل برابر آئے گا یہ مسالہ چلی آئیں شروع کرتے ہیں پہلے ہم سابت لال مرچ یہ ایک پین لے لیے 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 اس کے اندر یہ میں نے سابت دھنیا اور سابت لال مرچ اور ہر کیس ہی کالی مرچ کو بھی ہلکا سا کریں گے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ مسالہ بہت ہی ٹیسٹی بننے جا رہا ہے لانگ ہے بہت اچھا جان کے پھول بڑی الائچی اور تیس پتہ یہ چیزوں کو تھوڑا سا ہم نے ہلکا سا ہلکا سا براؤن کرنے زیادہ جلالہ نہیں ہے اس کو بس لائٹ سا اس کو براؤن سا کرنے تاکہ کلر ہلکا سا چینج ہو جائے مسالہ ہمارا ریڈی ہے بلکو تھوڑی دیر کے لئے ہم نے اس کو اچھا سا کر لیا ہے کلر بہت پیارا نائس سا آگیا ہے اس کو ہی پلیٹ میں اٹھا لیتے ہیں مسالہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک مکسی جار میں ڈالیں گے یہ پتہ کو زرہ سا ہم توڑ لیں گے بہت اچھا سا کریسپی سا ہو گیا ہے بسم اللہ جب ہتری کے دو عدد پھولتے ہیے بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ مسالہ ایسا ہوں گے اس میں اب ہم پیپرکا پاوڑر اور لال میرش پاوڑر بسم اللہ اس کو اس لئے ڈالیں ملش کردی ہے یہ دیکھیں کلر ہمارے مسالے کا کتنا زردست کلر آئے ہیں اب اس کو ہی جار مٹا کے مسکر دی ہوں پھر ڈش آؤٹ کرتے ہیں مزیدار قسم کا سی کباب مسالہ ہمارا ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی پیر پسندھا رہی ہیں میرا چینل اچھا لگ رہا تو پلیس میرے چینل کو لگ رہا تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم